موسیقی یہ میں نے گھر میں ہی بنائی ہے اور اس سے میں نے فلورل ورک کیا ہے بسکلی جو آرٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا کہ آرٹ سپیچولا نائف کی مدد سے جو ہے وہ فلورل پرنٹنگ بنائی جاتی ہے پر آج میں یہی ورک آپ کو جو ہے وہ اکریلک کون سے کر کے دکھاؤں گی اور بہت ہی ایزی لی یہ ہو جائے گا تو چلیں ہم اپنے ورک سٹارٹ کرتے ہیں اس ورک کیلئے جو ہمیں چیزیں چاہیے یہ اکریلک پیئنٹس ہیں آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیجے سکس بیسکس کا بلیک کینویس ہے میرے پاس ٹرانس پیرنٹ ٹیپ سیزرز اور یہ پینس ہیں اور یہ میرے پاس کلوڈ بیک ہے جس بیک میں جو ہے وہ کپڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں لون کے ٹری پیس وہ میں یوز کر رہی ہوں میرے پاس رکھا ہوا تھا اس کے لئے میں نے الگ سے شیٹ نہیں لی ہے تو اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے میں کٹ کروں گی اور اس کی ٹرانس پیرنٹ سائیڈ لوں گی تاکہ کلرز جو ہیں وہ ہمیں ایزی لی نظر آ جائیں ٹرانس پیرنٹ شیٹ الگ کرنے کے بعد اس کو میں بیچ سے پول کروں گی اور فول کرنے کے بعد اس کو بھی میں کٹ کر لوں گی یہاں پر دو پیس ہو گئے ہیں اب اس پیس کو جو ہے وہ ہم جو ہے تھوڑا سا جو ہے سینٹر سے سائٹ سے اس طرح سے راؤنڈ کریں گے اور اس طرح سے گھوماتے جائیں گے اور آپ کا نپ کا پارٹ ہے اس کو جو ہے اس پر فنگر رکھنی ہے تاکہ جو ہے وہ آپ کو بلکل شارپ نپ میں لے اس کی اس طرح سے گھوماتے جائیں گے اور یہ آپ کی کون جو ہے وہ شیپ میں آ گئی ہے پروپر اب اس کا جو نپ سائٹ ہے اس کو میں سیل کر دوں گی ٹرانس پیرنٹ ٹیپ سے اچھی طرح سے ٹیپ لگا لینا ہے یہاں پر اور اس کون میں اچھی طرح سے ٹیپنگ کرنی ہے کیونکہ ایکریلک کلر میں اگر کہیں بھی ہوا پاس ہوگی تو یہ جو ہے بہت جلدی ڈرائی ہو جاتے ہیں تو اس بات کا خیال لگنا ہے یہ کون ریڈی ہے اب ہم اس میں جو ہے وہ سائٹ سے بھی جو ہے وہ ٹیپنگ کر دیں گے چاہیں تو آپ لائن ویس کر لیجئے چاہیں تو اس طرح سے کر لیجئے اس طرح میں کر رہی ہوں یہ طریقہ زیادہ ریلائیبل ہے یہ اب کمپلیٹلی ڈن ہو چکی ہے اب ہم اس میں جو ہے وہ اپنا پینٹ فل کریں گے پینٹ پھل کرتے وقت آپ اس بات کا خیال لکھیں کہ بلکل نیچے بیس کی طرف جائے یہ اوپر نہ جائے کیونکہ اگر اوپر گرے گا پینٹ تو جب آپ اس کو پریس کریں گے تو باہر نکل کے آ جائے گا سارا تو اس بات کا خیال لکنا ہے سارا ہی پینٹ ایک وقت میں نہیں بھر لینا کیونکہ آپ کو اپنے پینٹ سے اور بھی کچھ کام ہو سکتا ہے تو اتنا ہی پینٹ آپ لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ کے ورک میں اگر ختم ہو جائے تو آپ اس کو دوبارہ سے کھول کر ریفیل بھی کر سکتے ہیں اب اوپر سے جو ہے یہ جو ایکسٹرا پارٹ ہے اس کو ہم اس طرح سے کھول کریں گے اب اس کے بوٹم میں جو ہے اس طرح سے میں ٹیپ لگا دوں گے اس کو اچھی طرح سے سیل کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ آپ کا پینٹ باہر نہ آئے اور اسی طرح سے میں گھوماتے ہوئے نیچے کی طرف لے جاؤں گی تاکہ یہ اور لیول ہو جائے تو جی یہ ہماری ایکریلک کون جو ہے وہ یوز کرنے کے لیے تیار ہے اسی طرح میں باقی کی کونز بھی بنا لوں گے یہ بنا لی ہیں اور یہاں پر میں نے کینلس پہ جو ہے وہ پینسل سے ایک سن فلار جو ہے وہ ڈرو کر لیا ہے اور اب میں براؤن کلر لے رہی ہوں سینٹر سے جو ہے میں سٹارٹ کروں گی اس طرح سے ڈوٹس بناوں گی جس طرح سے ہمارا سن فلار کے سینٹر میں ہوتا ہے اب اس میں میں جو ہے وہ اورنج کلر مرچ کر دوں گی اورنج زیادہ نہیں لینا تھوڑا ہی لینا ہے پھر اس میں میں براؤن ایٹ کروں گی میرا مین فوکس جو ہے وہ فلار کی پتیوں پر ہوگا یہ سینٹر ہمارا جو ہے وہ دن ہو چکا ہے اب یہاں پر میں اورنج کلر سے جو اس کی آوٹ لائنس ہیں وہ بنا لوں گی فلار کی پتیوں کی کیونکہ سن فلار میں اورنج اور ییلو مکس ہوتا ہے کوشش کرنے کے تھوڑی جو ہے لائنس براڈ ہونی چاہیے زیادہ تھن لائنس نہ ہو کیونکہ جب میں دوسرا کلر سے ایٹ کروں گی تو اس کے ساتھ مکس ہو کر بہت ہی خوبصورت ٹیکسٹر دے گا سیلکون یوز کرنے کے بعد اس میں پن ضرور لگا دیجئے گا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ پینٹ جو ہے بہت جلدی ڈرائی ہو جاتا ہے اب ہم اس میں جو ہے وہ ییلو کلر کرنے سٹارٹ کریں گے ییلو کلر سٹارٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ نے اپنی کون کو دبا کے رکھنا ہے تاکہ اورنج کلر اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اگر آپ کون اٹھا کے رکھیں گے تو کلر اس میں اچھی طرح سے مکس نہیں ہوں گے ایک دوسرے میں پھر وہ الگ الگ نظر آئیں گے سٹ پالے میں میں نے کون اٹھا کے رکھی ہے تو دیکھئے وہ الگ سے ہی نظر آ رہا ہے باقی میں میں کون کو نیچے دبا کے یوز کر رہی ہوں تو اورنج کے اندر جو ہے وہ ییلو ایزیلی مکس ہو رہا ہے آپ چاہیں تو ایک کون میں دو کلرز بھی ایڈ کر سکتے ہیں دیکھئے ایک کون کی مدد سے جو ہے وہ کتنا ایزیلی جو ہے ڈرائنگ ہو رہی ہے اگر یہی ورک جو ہے وہ ہم ڈائن پر سپیچولا سے کرتے تو اس میں کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے اور شیپ بھی پروپر نہیں آتا ہے موسیقی یہاں پر فلاور ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب جہاں پر بھی جو ہے وہ اسپیس رہ گئی ہے وہاں پر میں فیلنگ کر دوں گی اور جہاں سے انفائن ہے اسے فائن کر دوں گی فلاور ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم جو ہے وہ اس کی لیوز بنائیں گے پینسل سے لیوز ڈرو کر لیتے میں نے اب اس کی جو ہے وہ آوٹ لائن بنا رہی ہوں میں اور اندر سے جو ہے وہ ایک لائن بنا رہی ہوں چاہیں تو آپ جسٹ اتنا ہی بنا دیں سیکنڈ میں آپ کو اس کی فیلنگ کر کے اور اس کو کس طرح سے آپ امبوز کر کے بنا سکتے ہیں وہ بھی بتاؤں گی یہاں جو لیوز بنائے تھا اس کے اندر میں نے اچھی سے گرین سے فیلنگ کر لی تھی اور پھر اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے ڈرائنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں اس طرح سے جو ہے وہ لیئر سے اس کا ٹیکسٹر دے رہی ہوں لیپ کا دیکھیں کتنا ہے اس موڈ لیس کا جو ہے وہ ورک ہوتا ہے پھر لیپ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح میں باقی یہ کر لوں گی اور ہمارا برگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا سب سے شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے اور فیڈبیک دینا نہیں بھولے گا کمیرز میں تھانکس پور ووچنگ اللہ حافظ